ایمان ملا اُن کے صدقے رحمان ملا اُن کے صدقے ایمان ملا اُن کے صدقے قرآن ملا اُن کے صدقے رحمان ملا اُن کے صدقے اُن کے صدقے قرآن ملا اُن کے صدقے لحمان ملا اون اس فرابن رسمان ملا اُن کے صدقے والد ھضور کی نات وسجے جنہا رسمان ملا اِنף خیل اللہ اِن van بلکل جنہاً ولیسہ ملا شانوی ب complet مبارک کے فریاد پرالک شاند arranم ملا اگر بارک اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں البیلہ ٹی وی آج ہمارے پاس اس ملک کا پرائیڈ او پرفارمس ناد کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام شہزادہ کونین سید سلمان صاحب ہمارے پاس ہیں یہ آج لاہور آئے ہوئے تھے اور ہماری خوش قسمتی کے ہماری ان سے ملاقات ہوگی اور دو چار باتیں ان سے کریں گے یہ شہزادہ سید منظور کونین ہے جو ناد کی دنیا میں ایک ایسا نام ہے جو کبھی بھی نہیں بھول سکتا تو آج میں ایک فنکار ہوں اور میرے ساتھ ایک نبی کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو بڑی کبرہات بھی ہو رہی ہے تو ان سے باتیں کرتے ہیں السلام علیکم جی آج میں نے آپ کو سنا بھی ادھر محفل میں تو ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ اتنی خوبصورت آپ ناد پڑھتے ہیں میں کہنا یہ ناد ہے بس سلیم بھائی اصل میں میرے نبی کا جو ذکر ہے وہ اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی شانِ اقدس ہی اتنی عالی ہے بے شک بے شک پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی شایانِ شان ہم نے کیا پڑھنا ہے لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس طرح سے پڑھا جائے کہ ملائکہ اور فرشتہ حضور کی بھارگاہ میں لے کر پیش کریں آپ کے والد جو تھے ماشاءاللہ وہ تو پاکستان کا بہت بڑا نام تھا تو اس سے ہی آپ کو یہ ملائکہ صاحب یہ بلکل یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے میں جتنا بھی پڑھ رہا ہوں جو کچھ بھی یہ میری کٹی میں الحمدللہ نات جو ہے وہ حضور کی ہے اور میں اپنی زندگی کے شروع کے آیام جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ زمانہ واپس آجے جب وہ ہمیں صبح پانچ بجے اٹھ کے نماز کے بعد نات کی تربیت دیا کرتے تھے تو آج کے جو نات خواہ ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ گانوں کی طرزوں پہ بھی نات بنا دیتے ہیں پیچھے وہ دف چر رہی ہے ویسے وہ آواز کے ساتھ بھی میوزک ریدم بنا لیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ صلیم بھائی دیکھیں مقصود جو ہے نا وہ رسول اللہ کا ذکر اقدس ہے بے شکر کہ حضور کی تعریف کی جائے اب اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دفت سے کیا فرق پڑ جانا ہے اور آپ میں آج کل دیکھتا ہوں جب لوگوں کو کہ فلمی گانوں کی طرز پہ ایک رنڈی اور قوائف کے گائے ہوئے گانے پہ حضور کی نات کو کھنگال کرتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بالکل کیوں کہ جب آپ کو مقام مصطفیٰ سے آگائی ہی نہیں ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے کہ مجازد کی تعریف تو ہے نہیں سلیم بھائی بے شک بے شک یہ اس ہستی کا ذکر آپ کرنے جا رہے ہیں جو شافہ روز جزا ہے جس کی عبرو کی جنبش سے آپ کی بخشش ہونی ہے تو وہاں پہ آپ پھر آمان کی ہوا بڑھ کے اس طرح یہ ناتے پڑھیں گے یہ خود انسان کو احساس ہونا چاہیے میں نے دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ میں ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہا رہا ہوں میرے والد ستر سال سے یہی جنڈا اٹھایا تھا بے شک کہ یار جنہوں مقام مصطفیٰ لاشدائی ہو گئی نا وہ پھر آگے پیچھے نہیں وہ پھر استادوں کو پکڑتا ہے اور سلیکے سے نات سیکھتا ہے حضور کی تاریخ تو ماشاءاللہ آپ نے تو اپنی جو زندگی زیادت اور یورپ میں گزاری ہے تو وہاں پہنٹے بھی پہنتے تھے سارا کچھ تو پھر اس طرف آپ کیسے آگئے سارا اصل میں یہ بڑی ملے کی بات ہے میں تو شوٹس بھی پیدا کرتا تھا میں نے ایز ایک کرکٹر جب میں نے ہوج سنبالا تو مجھے کرکٹ کا بڑا شوق تھا میں نے راول پنڈی سے شوائب اختر اور یہ سب کے ساتھ میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ نائنٹی سکس میں کھیلی کیا بات ہے تو جب فرسٹ کلاس کھیلی تو وہ شوق پیدا ہوا کہ کاؤنٹی کھیلنے ہیں تو میرے والدے گرامی مرغوم قبلہ سید نظر القنین رحمت اللہ تعالی آپ نے کہا کہ باہر جانا ہے تو مجھے تو ویزے نہیں لگوانے آتے لیکن ایک در ایسا بتاتا ہوں کہ جو پکڑ لوگے تو ویزے کیا دنیا کا ہر سفر ہمارے رسے میں آئے گا تو وہ حضور کی نات تھی تو جب ریو لیول میں پروگرام شروع ہوئے تو مجھے سپانسر آئے برطانیہ سے اور اس طرح سے میرے سفر کا آغاز ہوا کیونکہ حضور کے نام سے ہوا پھر میں نے وہاں کاؤنٹی بھی کھیلی اور سارے سلسلیں جائے جائے لیکن وہ جو حضور کے عشق کا سوتا تھا وہ جاگہ اور دوہزار تیرہ میں جب والد بہت علیل ہوئے تو مجھے واپس آنا تھا اور میں نے حضور کی نات مقاعدہ طور پر ٹی وی چیلیز پہ شکل کپڑوں کا لباس سے کوئی تعلق نہیں تو محبت تو اندر ہوتی نا انسان کے ملکل ایسے عشقین نبی تو اندر ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ مقام عدب ہے تو یہ آپ کے پھرانگانگ میں سے جھلکنا چاہیے اس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا اتقاضہ ہی ہے کہ اس کی شک و شمائل کو کم از کم اپنایا تو آپ پرائیڈ آف پرفارمس ہے جی میرے والد شاہ صاحب کو شاہ نوے میں پرائیڈ آف پرفارمس ملا تھا آپ کی زبان مبارک ہو تو مجھے اسے گزا کے اسے میں بھی آجائے آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ تو پی ٹی وی پہ بھی آپ نے نات پڑھی میں سب سے پہلے میں نات پڑھی جو ہماری اسلام آباد ساملی ہے اس میں بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے کئی صدر کی پروگرامز میں کشمیر ہاؤس میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں اور دیگر عزیراعظم کی جتنے پروگرامز میں سب میں پڑھ چکا ہوں ماشاءاللہ تو ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں کچھ تھوڑا سا حضور کی بارگاہ میں جی میں ایک میری قرآنی ناظرین بہت مقبول ہوئی میں اس کے چندشان جی اور قربان میں ہن کی بکشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بکشش کے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے قربان میں ان کی بکشش کے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بکشش کے سبحان اللہ جزاک اللہ سرح اچھا ہے انسان بیسے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن سرح میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو سرح بھی اللہ پاک کی ایک دین ہوتی ہے یہ بلکل ودیت ہے اللہ کی اور یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بے شک اتنے ہزار لوگوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا جو اس طرح کا سریلہ ہوتا یہ بھی حضور اور میرے والد کہا کرتے تھے اگر وہ سریلہ ہوتا اسے دو کام کرنا چاہیے یا کلام مجید کی تلاوت کریں سبحان اللہ یا پھر حضور کی نات پر دیکھو ازان بھی سر میں دی جاتی ہے قرآن کی تلاوت بھی سر میں ہے اور نات تو پھر ماشاء اللہ ہے ہی تو حضور کے سامنے بھی کبھی کسی نے نات پڑی تھی بلکل جی آپ دیکھیں تاریخ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوتا ہے آپ کی عمر کا آدھا حصہ جو تھا آپ حضور کی ایسے جملے لکھتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہجو لکھتے تھے جب آکر صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو اللہ نے کہا آپ فکر نہ کریں اللہ نے ان کو آدھی عمر اور عطا فرمائی پچاس تھے یا ساٹھ سال تھے اور عطا کیے کہ جا درے میرے مبو یہ اب آپ کی تعریف لکھیں تو جب سب سے پہلے تشریف لائے تو آپ نے قصیدہ لکھا رسول اللہ کی بارگام کسی آنکھ نے ایسا حسین تو میں دیکھا ہی نہیں نہ کسی ماں نے ایسا جنا ہے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پڑا تو حضور بڑے خوش ہوئے اللہ نے جبریل کو بیجا تو جبریل نے کہا کہ حضور حسان کا مور سلامت ہو اس سے کہیں سبحان اللہ دوبارہ کہیں سبحان اللہ یہ سبحان اللہ وہاں سے چلی ہے یہ رب نے داد دی سبحان اللہ حسان کا مور سلامت رہے حسان دوبارہ کہو حضور نے دوبارہ پڑھوایا پھر دعا کی میرے آقا نے کہ یا اللہ قیامت کے دن تک حسان کی جبریل سے تائید فرمانا ہے کہیں بھی بس دے تو جبریل بیچ گیا سبحان اللہ واہ واہ دیکھو پہر موہوں نکل جاندہ سبحان اللہ کوئی اچھا سور لگے نبیدہ ذکر ہوئے یا کوئی اچھا کام بھی کردہ سبحان اللہ نکل جاندہ ناد خانہ نے کوئی میسیج دینا چاہو گیا پیسے بڑے مانگ دے کہنے ٹائم نہیں گا یہ میرے ہاتھ دیکھئے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ باپ بیٹے بہت سخت ہیں میرے بھائی جتنی سختی ہے وہ حضور پاک اور اللہ کی ذات کیلئے سختی ہے میرا کچھ نہیں بگڑنا آپ یہ جو تقاضے پیسوں کی کرتے ہیں خدا را نہ کیا کریں موہ بند کر کے وہ اس شیر پہ عمل کر لیں کہ وہ مزے لوٹے ہیں عشق میں جی جانتا ہے بند کے درگاہ محمد کا سوالی میں نے حضور ایسی ہستی ہے میرے آقا کی کہ لب کھلنے سے پہلے دلوں کے حال معلوم ہوتے ہیں تو کبھی اس تیہکت سے نات پڑے کہ صرف حضور کی تعریف کرنی ہے جھولیاں بھی بڑھتے ہیں نام بھی دیتے ہیں عزت دولت چورت تمہارے پاؤں کی لانڈیاں بن جائیں جہاں جاؤ کہ تمہارے پیچھے آئیں میری اتنی درخواست ہے پرطل آپ کی تمام پڑت جو اپنی بارگاہ میں بلکل اس پہ عمل بھی کرنا ہے سر تو سر یہ سر مطلب کے جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے آپ کے پاس جو جو گاڈ گفٹڈ نہیں یا ریاضت بھی کی ہے مجھے حکم یہ تھا کہ تیس سال زندگی کے سٹیج میں نہیں آنا یہ تمہارے گھر میں ہے یہ چیز تو کئی شاگردوں کو بھی سکھایا اور پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شاگرد ہیں لیکن جب وہ موقع آئے گا تو میں تمہیں کہوں گا جب وہ موقع آیا خود بیمار ہوئے سٹیج چھوڑنا تھا تو یہ جنہ کی پھٹا گے میں نے سر پہ رکھی کہتے ہیں آجا اور میں دا تو پر میرا لگوٹ وہاں سے بنوایا اور میں حضور کا ویڈیلیز پہ صدای لگتا تھا سبحاناللہ دلد پیراک رنجے ٹھڑے پالے سہار پر ہو کر پائے ایک ایک درد مہی دے اکتوں سے سکڑے گھول گمائے رسنا سینکوڑ گیا ہے آئی سینکوڑ گیا ہے سینکوڑ گیا ہے سینکوڑ گیا ہے آمیل سامر یار مدتاں بھی تل گئی یار در تنڈے دی بیک چنگے دی توڑے ہو بے کولا گیری در تنڈے دی بیک چنگے دی توڑے ہو بے کولا گیری در در کرنا خار آمیل سامر یار در کرنا خار کیونکہ مدتاں بھی تل گیا آمیل سبحان اللہ جی کیا آباد جتنے بزرگان دین تھے چونکہ موسیقی واصل اللہ رہی ہے وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جتنی بھی موسیقی ہے اگر اس کو سن کے رب یاد آجاتا ہے تو وہ حلال ہے تو یہ یہ بزرگوں نے اس کو اللہ سے واصل ہونے کا ایک طریقہ بتایا تھا تو باگ میں شکلیں بدلتی گئیں اور کیا کچھ ہوتا رہا لیکن اس کو سن کے ستر ستر زار سوڈا ہے مسلمان وہ کہتے ہیں بے شک ایسے ہی ایسے ہی کہ جن کو سن کے وارفتگی پیدا ہو جائے خدا کی قسم کیفیات بدل جاتی ہیں میں پڑھ کے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ایک دو دو گھنٹے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کیا ہو خدا کی قسم یہ صرف اتنا ہے کہ اگر تذکیہ نفس کیا ہو پاکی سے حضور کے لئے پڑھیں گے خدا کی قسم وہ جلوے وہ ایسی ایسی موجیں کراتے ہیں آنکھا کے بھول جائیں گے آپ دونیاں سر بہت شکریہ مالک تڑھیاں بازانو انسریں اسلامت رکھیں اور تسیہ ذکر نبی ایسی طرح کر دے رہو اور لوگ دے سن دے رہے ہیں میں کہنا پڑھن ڈالینوں میں انہی سواب ہے اور جڑے سن دینے انہوں میں انہی سواب ہے بلکل ایسی ہے سننے والے کا تو زیادہ ضرف ہے پڑھائی تو ہم کر کے چلے جاتے ہیں لیکن جو یہ دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں یہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے لیکن آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور میں آخر میں آپ کے چینل کو دعا دینا چاہوں گا اسی طرح اس کو چمکتا دمکتا رکھیں آپ کے رزق عزت عبرو گھر بار کاروبار ملازمت و نوکریوں تمام امور میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اطاف کریں جی بہت شکریہ سید بادشاد آپ کی دعا ہے تو ہمارا انشاءاللہ بیڑا پاہر ہے سیدوں کے ہم ویسے ہی نوکر ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ویسے بھی نبی کی سنت ہے کہ جہیں کہیں بھی آپ کو سید ملے اور اس کی خدمت کرو مولا علی کا ایک کلام آپ نے پڑھا تھا وہ ذرا اینڈ پہ آہا آہا آہ آہا آہ منظر پزار دیر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فرائد تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساق تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساق تجھ پر کرم نصید یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصید یہ سارا علی کا ہے سبحان اللہ لہ تینک سو بجاتا سب بہت میربانی اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں ایسے کر کے